مصر جتنا زیادہ خزانے سے بھرا ہوا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس میں منحوسیت موجود ہے مصر کی تاریخ میں ایسے بہت کم فیروز ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو آخری سانس تک جیا ہو کیونکہ یہ تمام فیروز بہت زیادہ بدقسمت تھے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو فیروز کا تمغہ سنبھالنا پڑا جب بات ایجپٹ کے سب سے مشہور اور بدقسمت فیرو کی آتی ہے تو اس میں سب سے پہلا نام ٹوٹن خامن کا آتا ہے یہ ایک ایسے فیرو تھے جن کے بارے میں تاریخ میں بہت کم لکھا ہے انہوں نے نہ صرف کم عمر میں مصر کی حکومت سنبھالی بلکہ ان کی موت بھی بہت جلد ہو چکی تھی ان کی موت کی وجہ نہ تو تاریخ میں لکھی گئی ہیں اور نہ ہی سائنٹسٹ آج تک جان پائے ہیں ٹوٹن خامن اس قدر بدقسمت تھا کہ اس نے شادی بھی اپنے ہی بہن سے کی تھی کیونکہ انہیں کسی اور پر یقین نہیں تھا بھلے ہی آج دنیا میں ٹوٹن خامن بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن ان کے نام سے زیادہ ان کی کرس مشہور ہے جو ٹوٹن خامن نے انہیں دیا تھا جنہوں نے اس کی قبر دھوم لی تھی کیا سچ میں ٹوٹن خامن نے مرنے کے بعد اس کی قبر کو دھومنے والوں کو کرس لی تھی یا پھر یہ سب افواہیں ہیں یہ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں 1922 میں آرکیلوجسٹ ایجپٹ کے رگستان میں کچھ ایسا ڈھوننے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کی قسمت بدل سکے مصر سے ملنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے کیونکہ یہ چیزیں قیمتی پتھروں سے بنی ہوتی ہیں مسلسل ایک سال سے چل رہی اس ریسرچ میں جب تمام انویسٹرز کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اکتوبر 1922 میں ریسرچ ہیڈ ہاورٹ کارٹر کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک مہینہ بچا ہے اگر اس وقت میں کوئی قیمتی سامان مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ریسرچ انہیں بند کرنے پڑے گی اب تمام لوگوں کی امید ختم ہو چکی تھی کہ اتنے میں 4 نومبر 1922 کو اچانک خودائی کرتے وقت انہیں زمین کے نیچے ایک کمرے جیسی جگہ ملی جیسے ہی تمام لوگ اس کمرے میں گئے تو سب حیران ہو گئے کیونکہ یہاں انہیں بہت زیادہ تعداد میں سونا دکھائی دیا اس کمرے کی دیواروں پر موجود پینٹنگ سے لے کر دروازے کی کنڈی تک سب چیزیں سونے کی بنے ہوئی تھی اس مقبرے کے اندر بہت بڑا ٹھوم بھی موجود تھا جس کے اوپر ایجپشن میتھولوجسٹ اوسائریس کی شکل بنے ہوئی تھی اس ٹھوم کے اندر دو اور ٹھوم بھی موجود تھے جسے کھولنے پر ٹھوم خامن کا ٹھوم ڈسکور کیا گیا اب اس ایمیج میں نظر آنے والے گیارہ لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری کر لی ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اب ان کی موت واقعہ ہونے والی ہے ان تمام لوگوں کی موت چار سے پانچ سالوں کے درمیان بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی تھی کوئی ہارٹ اٹیک سے مرا اور کوئی ایکسیڈنٹ سے یہاں تک کہ لورڈ کرناون جس نے اس ریسرچ میں فنڈنگ دی تھی وہ بھی ٹھوم کے پاس جانے کے ایکزیکٹ چھے ماہ بعد پانچ ایپرل انیس سو تیس کو مچھر کی کاٹنے کی وجہ سے مر گیا تھا اب سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہی لوگ مر رہے ہیں جو ٹھوم کے پاس گئے تھے اب یہاں سے ٹھوم کی کرس کی کہانی شروع ہوتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹوٹن خامن نے ان لوگوں کو غصے کی وجہ سے کرس دی ہو جنہوں نے اسے موت کی نیند سے اٹھایا ہے اور وہ تمام لوگ اتنی جلدی بے موت مارے گئے لیکن یہ بات بے بنیاد بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر لوجیکلی دیکھیں تو جس نے اس ٹھوم کو ڈسکور کیا اور سب سے پہلے کھولا اسے تو پھر ایک ماہ کے اندر ہی مرنا چاہیے تھا کیونکہ ہاورڈ ہی وہ مین شخص تھا جنہوں نے فیرو کو اس کی نیند سے ڈسٹرپ کیا تھا یہاں پر حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے مرنا چاہیے تھا وہ سولہ سال بعد چوہتر سال کی عمر میں قدرتی موت مرا تھا آخر سچ کیا ہے اس کے پیچھے سچائی ہے بھی یا پھر نہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جب میں نے اس پر مزید ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جس تھیوری کو لے کر ہم اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہیں ایکچول میں اس کی بیس ہی اگزیسٹ نہیں کرتی آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں ٹوٹن خامن کے جس کرس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ٹوٹن خامن کی روح نے ان لوگوں کو کرس دے تھی جس نے اس کے ٹوم کو ڈسکور کیا تھا تو میں آپ کو بتا دوں ایجپشن میتھولوجی اور ایجپشن ہسٹری میں کرس ورڈ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اگر ان کی میتھولوجی میں اور ان کی ہسٹری میں ایسا کچھ اگزیسٹ ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے ٹوٹن خامن ایسا کچھ جانتے ہی نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ صاف واضح ہے کہ ٹوٹن خامن اور ایجپشن کے کسی بھی کیس میں اس کی پوسیبلیٹی زیرو ہے اور اگر بات کی جائے ان گیارہ لوگوں کی موت کی تو وہ ایک اتفاق تھا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹوٹن خامن کی موت آج بھی بہت بڑا راز بنی ہوئی ہے ٹوٹن خامن کی ممی میں دل موجود نہیں تھا جو بہت ہی عجیب بات ہے تو یہ تھی آج کی امیزنگ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ